سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے اسلام علیکم میں ہوں فیصل عزیز خان میں پاکستان کے ایک ایسے خطے میں کھڑا ہوں جو پاکستان کے لیے ہمیشہ فخر کا باعث بنا ہے جہاں کی ثقافت جہاں کے کھیل جہاں کی خوبصورتی ہر لحاظ سے ہمیشہ پاکستان کے لیے فخر کا باعث رہا ہے یہ خطہ میں ہوں اس وقت گلگت بلتستان گلگت شہر کے چاروں طرف گلیشیئرز ہیں ٹیوریزم کا ایک محول بنا ہوا عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ ہم ٹیوریزم کے اندر بہت آگے لے جائیں گے اور جب بھی وہ بات کر رہے ہوتے تو ان کا اشارہ گلگت بلتستان کے طرف ہوتا ہے ہم پاکستان کے بہت سارے مستقبل کے پلانز گلگت بلتستان سے شروع ہوتے پر دیکھ رہے ہیں جو سی پیک سے متعلق ہیں ہم بہت سارے ایسے مواقعوں پر ہمیشہ پراؤڈ فیل کرتے ہیں جب ذکر آتا ہے گلگت بلتستان کا اور ہم بہت خوش ہوتے ہیں اور بڑی تعداد کے اندر اندرون ملک سے لوگ آتے ہیں اور بہت انجوائے کرتے ہیں گلگت بلتستان میں اور میں جتنا بات کہتا جاؤں کرتا جاؤں آپ کو شاید یقین آتا چلا جائے گا اور آپ کو بہت اچھا محسوس ہوگا ہم بات کریں شندور میلے کی ہم بات کریں کھیلوں کا جو بادشاہ کھیل ہے پولو کی ہم بات کریں ورلڈ چیمپینشپس کس طرح یہاں کے نوجوانوں نے جیتی اور ہندوستان کو ہرائیا نیوٹرل مقامات پہ ہرائیا ہم بہت سارے شعبوں کے اندر جب بھی بات کریں گے ہمیں ہمیشہ بہت فخر فیل ہوگا کہ گلگت بلتستان نے ہمیشہ پاکستان کو بہت آگے بہت آگے سب سے آگے رکھا ہے جان لگا دیتے ہیں گلگت بلتستان کے لوگ لیکن عملی طور پر جو محرومیاں ہم دیکھتے ہیں گلگت بلتستان کے اندر جو حکومتوں کے نعرے دیکھتے رہے ہیں پچھلے کئی ساری حکومتوں کے کہ وہ گلگت بلتستان میں یہ چاہتے ہیں رائٹس کا معاملہ ہے انویسمنٹ کا معاملہ ہے بنیادی سہولیات کا معاملہ ہے تعلیم کا معاملہ ہے اس میں ہمیں گلگت بلتستان بلتستان کی لائن میں کھڑا دکھائی دیتا ہے تو جہاں وقار کا معاملہ ہے جہاں عزت کا معاملہ ہے جہاں فخر کا معاملہ ہے گلگت بلتستان کے لوگ پاکستان میں سب سے آگے نظر آتے ہیں لیکن جہاں ان کو بنیادی سہولیات کا معاملہ کھیلوں کے میدانوں کے اندر ترقی کا معاملہ ان کے بنیادی چیزوں کو آگے لے جانے کا معاملہ ہے وہاں حکومتیں کوئی بھی ہوں پیچھے نظر آتی ہیں میرا موضوع آج یہی ہے کہ گلگل بکتستان کی ڈریکشن کیا ہے کیا یہاں کوئی نئی قانون سازی ہونے جا رہی ہے سنا تھا وزیراعظم پاکستان کو ایک ڈرافٹ دیا گیا ہے اور قانونی طور پر گلگل بکتستان کے نقشے کو تبدیل کرنا اس کا جو قانونی نقشہ ہے اس کو تبدیل کرنے کی جانب وزیراعظم پاکستان بڑھ رہے ہیں اس میں کتنی حقیقت ہے یہاں کے لوگ کیا چاہتے ہیں جو کھیلوں کے معاملات ہیں ثقافت کے معاملات ہیں اس میں کیا ہونے جا رہا ہے چین کا اثروسوک اس خطے میں بڑھ رہا ہے ظاہرہ سی پیک کے حوالے سے چیزیں بہت ساری آگے بڑھ رہی ہیں اس میں آٹومیٹیکلی ترقی ہوگی یا یہاں کی لوکلز جو سپورٹسمن ہیں جو صحافی ہیں جو دانشفر ہیں جو ہومن رائٹس ڈیفینڈرز ہیں جو یہاں کے سیاستدان ہیں کیا ان کی مرضی سے ترقی ہوگی یا آبادی یہاں ہے اور اسکول وہاں ہے اسپطال کے ضرورت یہاں ہے تو بنایا وہاں جا رہا ہے اور کھیل کا میدان یہاں ہونا چاہیے تو بنایا وہاں جا رہا ہے یہ بنیادی چیزیں ہیں آج کے پروگرام میں جو ڈسکس کروں گا میرے ساتھ بہت زبدس قسم کا پینل ہے جس میں پاکستان کے لیے پراؤٹ آپ سنیں گے دیکھیں گے ملیں گے تو آپ کو ابھی اندازہ ہوگا میں تعرف کرواتا ہوں بلبل جان صاحب ہیں پاکستان کی شناخت ہیں صدارتی ایوارٹ یافتہ ہیں اور ما شاء اللہ سے پولو کا جب بھی پاکستان میں ذکر ہوگا تو بلبل جان صاحب کا لازمی طور پر جو ہے ذکر ہوگا میرے ساتھ موجود ہیں اس وقت اسلام علیکم بلبل جان صاحب علیکم السلام کیا علیکم فیسن صاحب میں بلکل سیکھتا ہے بڑی مہربانی آپ نے وقت نکالا اور ہمارے ساتھ آپ نے آج ایک نشست یہاں پر بنایا جو کہ ہماری مسائل ہے ان کو اجاگر کرنے کے لیے ہم آپ کو ویلکم کرتے ہیں ہماری علاقے میں آپ آئے ہیں اتنے دور سے بہت بہت شکریہ آپ کی تو اس دوران میں آپ کو اپنی روایتی کی اوٹوپی ہے آپ کو پیش کرتا ہوں آپ قبول کر اس کو جی جی بہت بہت شکریہ بہت بہت شکریہ بہت بہت شکریہ ارے بل بل جان سا یہ تو کمال ہو گیا آپ نے تو سب سے پہلے محبت کا اظہار کر دیا میں تو مسئلے ہائلائٹ کرنے کے لیے آیا تھا آپ نے یہ ہمارا کلچر ہے ہمارا فقر ہے ہم جب بھی مہمان آتے ہیں ان کی رسپیکٹ کرتے ہیں تو اسی طریقے سے اور تو کچھ ہمارے پاس نہیں ہیں تو حکیر صاحب کو توفہ پیش کیا ہے سب سے قیمتی خطہ اگر پاکستان میں کہا جائے وہ گلگلت بلکستان میں اور لیڈ کرنے والا ہے اگلے دو تین چار ڈیکیٹس پاکستان کی اکانومی پاکستان کا کلچر پاکستان کی تمام چیزوں کو لیڈ کرنے والا خطہ یہ ہے اور دنیا فورکاست کر رہی ہے اور آپ محبت دیکھیں میں بہت شکریہ دا کرتا ہوں ابھی تو میڈیا کے دور ہے ہر آدمی کے پسچان ہوتی ہے ہر ایک کو ہم جانتے ہیں ایک زمانے میں ایسا تھا کہ مستر سر حسین طارد وہ یہاں گلگت آئے تھے اس کے ساتھ چھوٹا بچہ تھا جب میں نے اس کو گرون میں میں گوڑے پر چڑھ کے تھا تو دیکھا میں نے کہ آگے سے ایک مہمان ہمارا آرہا ہے مجھے یہ پاتا نہیں تھا کہ یہ مستنسر حسین طارد ہے اور یہ اتنی اس کی حیثیت پاکستان میں ہے تو میں جو ہی گوڑے سے چھلانگ مارا وہ نیچے اترا وہ اس کے لیے کرسی لگا کے چائے شائب بنا کے اس کو میج دکھایا تو پھر بعد میں جب دیکھتا ہوں تو اس نے ایک کتاب کے اندر میرے بارے میں جو لکھا میں بہت کنسر حسین طارد صاحب پاکستان کی شان ہے میں اپنے دیگر مہمانوں کا بھی آپ سے تعریف کروا دیتا ہوں پھر ہم باقاعدہ گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں میرے ساتھ امتیاز حسین شیکی صاحب موجود ہیں صدر ہیں آرٹس کانسل آف پاکستان کے آرٹس کانسل آف گلگت بلکتستان کے کلچرل کے حوالے سے صحافت کے حوالے سے گلوکاری کے حوالے سے شائری کے حوالے سے پاکستان کی پہچان ہے شیر بھی سنیں گے کوئی نغمہ بھی سنیں گے ان سے اور یہ جو نوجوان میرے ساتھ کھڑے ہیں پاکستان کے پاکستان کو لیڈ کرتے رہے ہیں انہوں نے حالیہ ایک مقابلے میں ہندوستان کو شکست دی ہے وہ کہانی سنیں گے اور جو ان کی چھوٹی چھوٹی سی باتیں ہیں بہت بنیادی چیزیں سپانسرشپ کی ان کو ضرورت ہے وہ میں چاہوں گا کہ ہمارے گمیڈ آف پاکستان اس کے اندر آگے بڑھے اور گمیڈ آف پاکستان کے ساتھ بہت سارے ملٹائنشنل کمپنیز ہیں وہ آگے بڑھ سکتی ہیں اور وہ اس کے اندر رول پلے کر سکتی ہیں ان کی کہانی بہت زبردست ہے اور جو ابھی انہوں نے حالیہ میں چیمپنشپ جیتی ہے وہ تو بہت ہی انوکی ہے ان کے زبانی سنیں گے فضل ودود صاحب فضل ودود صاحب یہ موجود ہے رانہ تاہر صاحب سیدھیر صحافی ہیں یہاں کے حالات پہ گہری نظر رکھتے ہیں ان سے بھی گفتو کریں گے صحافیوں کے بعد خزانہ ہوتا ہے معلومات کا وہ بھی معلوم کریں گے اور اصل معاملہ ہم دیکھتے ہیں ہمین رائٹس کے حوالے سے بہت سارے معاملات اٹھ رہے ہوتے ہیں اور دنیا کے اندر بڑا امپورٹنٹ قسم کا یہ سبجیکٹ ہے اس پر بھی ہم بات کریں گے کہ انسانی حقوق کے حوالے سے کیا صورت ہے علیہ السرار ردین اسرار صاحب ہمارے ساتھ ملکہ بہت بہت شکریہ آپ تمام لوگوں کا گفتو کا آغاز جو ہے میں کھیلوں کا جو بادشاہ کھیل ہے پولو میں نے آپ کو کئی سالوں سے مختلف ٹیلیویجن شوز میں اغبارات کے اندر آپ کے تصاویر دیکھی کہ شاید ہی کوئی پاکستان کا حکمران ہو جس نے فخر محسوس نہ کیا آپ کے ساتھ تصویر کھچوانے میں جنرل مشرف ہو بین ازیر بھٹو ہو نواز شریف صاحب ہو شوکت عزیز صاحب وہ پتہ ہیں جس کا بھی نام لیں وہ بہت فخر فیل کرتے ہیں آپ کے ساتھ کھڑے ہونے میں اور تصویر کھچوانے میں عملی طور پر پولو کے کھیل کو آگے بڑھانے میں کس حکمران نے سب سے زیادہ رول پلے کیا بڑی مہربانی جناب یہ پولو جو ہے ہماری ایک ثقافت ہے کلچر ہے کیونکہ یہاں پر ہمارا چھوٹے سے چھوٹے بڑا بڑا اسی سال کا بھی ہو جب پولو میچ کا دن سنتا ہے تو وہ باقی پولو گرون میں آ جاتا ہے تو اتنی زیادہ مطلب دل لگی ہے اس کھیل کے ساتھ کیونکہ کلچر ہونے کے ناتے جیسے پاکستان کا ایک زمانے میں حقی تھی اسی طرح ہماری گلگت بلدستان چترال اسکردو ان ایریوں میں ہم ہمارے لوگ بڑی جان فشانی کے ساتھ اور بڑی محبت کے ساتھ اس کھیل کو دیکھتے ہیں اور محضوظ ہوتے ہیں یہ پولو پہلے زمانے میں یہاں راجے مہاراجیوں کی حکومت تھی تو اس وقت یہ بڑی اروج میں تھی وہاں اس وقت جو راجے تھے یہاں پر سالانہ ایک دو ٹورنمنٹ ہوتے تھے ان کے مقابلے یہاں پر گلگت میں منعکت ہوتے تھے تو ہر راجہ یہ کوشش کرتا تھا کہ میری ٹیم اچھی آجائے جیت جائے یہاں پر وہ کوئی انام لے لے تو وہ فقط اپنی ٹیموں کی اتنی سرپرستی کرتے تھے کہ ان کے لئے زمینیں ان کے لئے کھانا ان کے لئے راشن انیس سو چوہتر کے بعد یہاں پر راجی نظام جو ہی ختم ہو گئی تو یہ پولو بھی تھوڑی سی زوال پذیر ہو گئی چونکہ اس کی ایک مہنگی کھیل ہونے کے ناتے راجہ سسٹم گیا تو پھر یہ اتنی قسم پرسی کے حالت میں ہو گئی راجو کے زمانے میں ہر بیس بائیس کلومیٹر کے اندر ایک پول گرون ہوتا تھا تو لوگ کھیلتے تھے تو جو ہی یہ نظام ختم ہونے کے بعد جہاں پر کھیل کا گرون تھا وہاں پر شکول بنی وہاں پر ڈسپنسری بنی وہاں پر کوئی اور انکروجمنٹ ہو گئی تو اس طرح ہماری جو کلچہ تھی یہ تباہ ہو گئی یہ جو آپ کی حکومتیں ہیں تنی ساری جو آپ کے ساتھ یہ تصاویر جو چل رہی ہیں بیرزی بھٹو صاحبہ گینواز شریف صاحب کی جل مشرف کی یہ طرح اتنا پراؤڈ فیل کرتے ہیں آپ کے ساتھ آپ نے انسئر نہیں کہا کہ ہمارے لئے یہ بنیادی چیزیں ہماری جو بھی وی آئی پی آتا ہے پاکستان سے اس کے ساتھ ہماری ڈیمانڈ ہی یہ ہوتی ہے یار ہمیں گرون دے دو ہمیں فسیلیٹیز دے دو ہمیں فرنڈنگ دے دے تو آپ کو بتا رہا ہوں کہ جو ہی چوہتر میں ایسا ہو گئے کہ نظام درہم برہم ہو گیا ہمارا اس کے بعد یہاں پر چند دیپارمنٹ ہے جنہوں نے اس پولوں کو تھوڑا سا پش کیا اچھا ابھی اگر ڈیمانڈ ہو جی سر ابھی اگر ڈیمانڈ ہو پولو کے کھیل کو فروغ دینے کے لیے تو وہ کیا کیا ہوں گی لیکن سر سب سے بنیادی بات یہ ہے کہ انیس سو آزادی پاکستان سے پہلے یہاں پر صرف دو پولو گرون بنے ہیں اس وقت کی کپسٹی کی حالت میں لوگوں کی تعداد کم تھی وہ کم تھی پولو گراؤنڈ ہونے چاہیے کتنے ہونے چاہیے پولو گراؤنڈ سر ایسا ہونے چاہیے کہ صرف ہمارا جو ہروائیٹی پولو نہیں انٹرنیشنل پولو گرون بھی ہونی چاہیے آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے علاقے میں اور فنڈز کتنے ہونے چاہیے فنڈز سر ابھی ابھی جتنا مانگو جتنا مانگو اتنا کم ہے دو مطالبات آگئے ایک تو پولو گراؤنڈ ڈیمانڈ تو بہت معمولی سی ہے فنڈز ایک اینوالی ایک فنڈ مقرر کیا جا سکتا ہے وزیر آدم پاکستان اس کھیل کو دیکھی کیونکہ خود کھلا رہی ہے وہ ایک فنڈ مقرر کر دیں گراؤنڈز بنا دیں تو بلبل صاحب جس محبت سے اور جس مہنہ سے اتنے سالوں سے کام کر رہے ہیں ان کا یہ مطالبہ اتنا بڑا نہیں ہے بیسے بہت سارے ڈونرز بھی اس کے اندر کام کر سکتے ہیں خاص طور پر چائنیز اس کھیل کو پرموڈ کرنے کے لیے کر سکتے ہیں میں آپ کے طرف آتا ہوں لیکن میں ذرا کچھ شیر سنوں کیونکہ آرٹ اور کلچر کے بغیر تو گلگت بلکتستان آگے بڑھتا نہیں ہے اور آپ آرٹس کاؤنسل کے پریزیڈنٹ بھی ہیں صحافی بھی ہیں شائر بھی ہیں لوگ آپ کو سنتے ہیں آپ پاکستان کا نام ہمیشہ روشن کرتے ہیں کیا آپ کو کمی فیل ہو رہی ہے آرٹس اور کلچر کے شعبے میں اس خطے میں کیا ہونا چاہیے تھا جو نہیں ہو سکا بڑی مہربانی سر بول نیوز اور فیصل صاحب آپ کی بڑی مہربانی آپ بنیادی ایشیوز پہ ہمارے ساتھ بات کر رہے ہیں اور ہم کوشش کریں گی کہ گلگت بلکتستان میں جو بھی مسائل ہیں آپ کے سامنے پتہ ہیں بیسکلی یہ ہے سر گلگت بلکتستان کا جو رچ کلچر ہے یہ ابھی تک تو اپنی مدد آپ کے تحت یہاں تک چلا رہا ہے کلچر میں فنڈ ہوتا ہوگا نا میرے پاس پورے فنڈ کی لسٹ ہے کئی سالوں کی وہ فنڈ اگر آپ کے مرضی سے خرچ نہیں ہو رہا کلچر میں تو اس کا ملدہ بھی ہے کہ کئی غبن ہو رہا ہے اس کی کاؤنٹیبلیٹی ہونی چاہیے اس کی ڈیمانڈ ہونی چاہیے اس کی وائٹ پیپر کے صورت میں سامنے آنا چاہیے ہم لاہور میں دیکھتے ہیں ہم کراچی میں دیکھتے ہیں آرٹس کانسل آف پاکستان وہاں جو چیز بھی ہے وہ ٹرانسپیرنٹ کے ساتھ دیوار پہ لگا دی جاتی اتنے پیسے آئے اتنے پیسے خرچ ہو گئے آپ کے شعبے میں پیسے آئے خرچ ہوئے کچھ پتا جاتا ہے سر میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ آرٹ کانسل کے ساتھ میں نائنٹی انیس سو چھانو سے میں ہوں لیکن آج تک آرٹ کانسل کے نام پہ کوئی پھنڈ ہم نے نہیں لیا ہے آرٹ کانسل کا جو آفیس ہے یہ ہمارے ساتھ ہوں کو بھی پتا ہے وہ ہم اپنے جیب سے قرائے بر کے اس کو چلاتے ہیں اور وہاں جتنے بھی ہمارے انسٹرومنٹ ہیں وہ ہم خود خرید کے لائے ہوئے ہیں چندے پہ چل رہا ہے سب سے پہلے تو میرے خالے ہی ہم مدالبات رکھنے سے کہ کوئی بھی شعبہ آرٹ کلچر کے بغیر آگے نہیں بڑھ سکتا اور یہ جو آپ نے بات کہی کہ چندہ کر کے آپ یہ سارا سسٹم چلا رہے ہیں تو ایک اینوال فنڈ مقرر آپ چاہتے ہیں گے بجٹ 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 چلیں کوئی اچھا سا شعر سنائے یہ مدالبت آپ کا بڑا جائز ہے بجٹ کو اٹھا بھی لیں گے اس کو ڈسکس بھی کریں گے اور اس کو اچھی طرح میں تو ابھی بات بھی کروں گا رانہ صاحب سے صحافی ہیں تو بجٹ بھی بتا دیں گے کتنا ہے اور کہاں خرچ ہو رہا ہے کوئی اچھا سا خوبصورت سا گلگت سے متعلق کوئی نغمہ کوئی شعر تھانکیو سر ایک کلاسیکل شعر میں آپ کو سنانا چاہوں گا سارے کے شکاری پی ہماری اپنی زبان پہ ہے ٹھوکوری وی گا دو جو تمہیں کھوئی گی مکھے چی تھے تک میں یاری پنی راڑھو ہنو کرے کرے برداؤں شیم اور مانی گاموں کو کھٹا رو ساتھ کرے مانیوں کٹری تمہیں بہت سوپ مجھے سمجھ تو نہیں آیا لیکن مجھے مزا ضرور آیا اب آپ اس کا ترجمہ بھی بتائیں سب سمجھ لیں یہ کہ شکاری پہ میں نے لکھا ہوا سر شکار بھی ہمارے گلگت بلتستان کا کلچر ہے سر شکار اب مارخور تو نہیں شکار کرتے نا اور بھی تو شکار ہوتے ہیں مارخور کے علاوہ سر میں کسی اس کی بات کر رہا ہوں سر میں مسٹوک جالے سگر کر جس طرح میں نے دانے ڈالے ہوئے ہیں اسی سبززار آپ پہ بھاگ میں آپ پہ بڑی آسانی سے وہاں سے دانے چونوں گے اور میں آپ کو دیکھ رہا ہوں کسی ایسے مورچے میں چھپکو آپ دیکھ رہا ہوں کی آپ پہ دانے چھپ رہی ہیں اس کا لبو بلو باپوس کرے گا بہت خوب ایک نغمہ اور آپ سے سنوں گا ہاں اب چلتے ہیں ورلڈ چیمپئن آہ انشاءاللہ بن جائیں گے لیکن اس دفعہ جو انہوں نے چیمپئنشپ جیتی ہے وہ انہوں نے ہرایا ہے ہندوستان کو اور ایک نیٹرل گراؤنڈ پر ہرایا ہے نوجوان ہے جب یہ انہوں نے کھیل شروع کیا تو ان کے والد اور انہیں لوگوں نے ہس ہس کے دیکھا کیا گیم کھیل رہے ہو پاکستان میں بنیادی سہولیات ہے نہیں گلگت میں بنیادی سہولیات ہے نہیں آپ اس کھیل میں اپنا ٹائم زائے کر رہے ہو کیا ملے گا لیکن انہوں نے اپنے والد کی مدد سے ان کے رہنمائی کے اندر کارنامہ انجام دیا اور پاکستان کا نام روشن کیا اب میں ان سے جاننا چاہتا ہوں کہ اگلے ان کے مرحلے کیا ہیں اور انہوں نے کون سے میدان میں انڈیا کو ہرایا بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے فیصل صاحب آپ کا شکریہ کہ آپ گلگت آئے اور میں تمام ویورس کو یہ بتانا چاہوں گا کہ گلگت بلدستان میں یہ جو ہمارے نامی گرامی لوگ اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں اور آپ جو یہاں پہ آئے ہیں یہ گلگت بلدستان کا فرس شو ہو رہا ہے اس سے پہلے اس طرح کا ہمیں دیکھنے کو نہیں ملا کہ ہمیں جو ہے اس طرح بلایا گیا ہو اور کافی عزت آپ لوگوں نے بکشی بول نیوز کے توسط سے بول ہمیشہ پہلے بھی کوشش کرتا رہا ہے اور بھی کرے گا اور آپ نے پاکستان کا نام روشن کیا ہے اور انشاءاللہ سارے پاکستانی آپ پہ فخر بھی کرتے ہیں اور آپ کی کھیل کو سپورٹ کرنا چاہتے ہیں آپ اپنے کھیل کے بارے میں بتائیے اور کیا سہولیات آپ کو چاہیے وہ بتائیے عمران خان صاحب پاک فوج پاکستان کے بزنس کمیونٹی اور بہت سارے لوگ آپ کی مدد کے لیے بس تیاری ہیں آپ بتائیے جیسے کہ آپ نے بتایا کمپیٹیشن کا تو یہ ٹو تھاؤزن سیونٹین میں جو ہے ساؤتھ کوریا میں کمپیٹیشن کھیلا گیا ڈریم پروگرام کے نام سے وہاں پہ جو ہے تقریباً فورٹی ون کنٹریز تھی ون سیونٹی اتلیٹس تھے تو اس میں یہ ہوا کہ چونکہ ہمارے سکی کے مقابلوں میں یہ ہوتا ہے کہ جب فریش سنو پڑ جاتی ہے تو اس میں ٹانگ ٹوٹنے کا بڑا خطرہ ہوتا ہے تو اس دن جو ہے آہ بیڈ لگ یہ تھی کہ آہ ویڈر فورکاسٹ کا پہلے تو اچھا آ رہا تھا بارہ بجے کے بعد دن کے جو ہے گیم ہونے ریس ہونے والی تھی تو جیسے ہی ہم ریس کے لیے گئے تو وہاں پہ اچانک سے جو ہے آندھی آ گئی کیونکہ کوریا میں جنگلات کافی ہیں تو وہاں کا موسم کا اتا پتہ نہیں چلتا تو ایک دم سے یہ اس جگہ پہ ہم نے کھیلی جہاں پہ ونٹر علمپکس ٹوئنٹی ایٹین کھیلا گیا تو وہاں پہ جو ہے آہ پھر سنو پڑی تقریباً کوئی آہ چینج کی سنو پڑی جو کہ کافی خطرناک تھی انڈیا کا پلیئر جو ہے وہ آہ کافی خوش تھا آہ کہ جو ہے میدان مار لے گا کیوں آہ کیونکہ اس اس کے پاس ایکیپمنٹ اچھا تھا اور آہ ہمارے پاس بدقسمتی سے ایکیپمنٹ تھا نہیں تو کون سا ایکیپمنٹ اس کے پاس تھا اور آپ کے پاس کون سا تھا آہ سر اس میں یہ ہوتا ہے کہ جتنا اچھا ایکیپمنٹ آپ کے پاس ہوتا ہے اتنے اچھی آپ جو ہے کارکردگی دکھاتے ہیں اب آہ اگر ہم اپنی بات کریں سپورٹس میں ان کی تو ہمارے پاکستان میں صرف اللہ کے نام پہ ہی ہم جی رہے ہیں آج تک تو باقی تو ہمیں کوئی سپورٹ ملتا نہیں ہے تو بڑی یہ ایکیپمنٹ جو ہے آپ کا سکی کا یہ کیا کتنی قیمت ہے اس کی کیونکہ سکینگ از آلسو اون او لیکس ایکسپنسیف گیمز ان دی ورل تو تقریباً جو اس کی نارمل آہ جو مورت ہے آہ کٹ کی ایک سپورٹ آہ سکیر کے لیے وہ تقریباً دس سے پندرہ لاکھ کی ہے جو نارمل تو پاکستان کے لیے چیمپنشپ آپ نے جیت لی ہندوستان کو آپ نے شکست دے دی اور دس پندرہ لاکھ روپے کے لیے آپ پریشان ہیں اب اس پہ میں شرمندہ ہوں ہم شرمندہ ہوں یا آپ کی اس چیمپنشپ جیتنے پر ہم فخر کریں تو دس پندرہ لاکھ روپے تو کوئی معاملہ نہیں ہے انشاءاللہ بہت سارے آپ کو اس طرح کے فنڈز مہیا ہوں گے کٹس کے علاوہ اور چیز بتائیے کن کن چیزوں کی آپ کو ضرورت رہے گی لیکن پہلے اس چیمپنشپ کا حال دیجئے جس میں آپ نے ہندوستان کو ہرایا تو اس میں جو ہے وہ انڈین پلئیر بڑا خوش تھا کہ آر آج تو میدان مار لوں گا وہ مجھے آکے جو ہے کان میں آکر کہتا تھا آپ نے جو ہے ہار کا برانی ماننا تو میں وہ آپ کو آکے کان میں کہتا تھا کہ ہار کا برانی ماننا پہلے سے آپ کو یعنی کہ وہ غصہ دلوارا تھا دس ہارٹ کرنا چاہتا تھا کیونکہ ان کے پاس ایکیپنٹ بھی بڑے اچھے تھے تو میں خاموشی سے صرف مسکراتا تھا اس کی طرف دیکھے میں نے کہا اچھا ٹھیک ہے نا مار خور کی طرح جی بالکل نا بالکل ہم اس کر آکے جواب نہیں دیتا تھا تو جیسے اس نے سٹارٹ لیا فینش کر دیا تو چونکہ اللہ کا کرنا تھا اب میرے پاس تو ایکیپنٹ بھی نہیں تھا وہ جیسے ہی آگے گیا دو پلیئر اور گئے تو میرے لئے ٹریک اچھا خاصا بن گیا اس فریش نو میں تو جیسے ٹریک بن گیا تو اب پیچھے سے میں نے جانا تھا تو بس جیسے ہی سٹارٹ لیا اللہ اکبر کا نعرہ لگایا وہ ایک وہاں پہ جو ہے جب آپ اپنے قوم کو رپریزنٹ کر رہے ہوتے ہو تو اندر سے ایک جذبہ اندر سے وہ نعرے لگتے ہیں تو جیسے اندر سے اللہ اکبر کا نعرہ لگا اور میں نے سٹارٹ کیا اچھا سب سے جو عجیب بات تھی اس ویدر کی فاغی ویدر تھا تقریباً کوئی آنٹ فیٹ کے فاصلے سے آگے کچھ نہیں دکھائی دے رہا کیونکہ ہمارے سکینگ میں بلیو اور ریڈ پولز لگے ہوتے ہیں بلیو اور ریڈ کے پرلے سائٹ سے بلکل تو جو ہے جیسے میں نے سٹارٹ لیا جیسے ایک ٹائم میں میں نے فنش کیا اب مجھے بلکل پتہ نہیں کہ میری کوئی پوزیشن بھی ہے جیت کا پتہ نہیں تھا آپ کو لیکن اس کی شکل دیکھنے سے آپ کو معلوم ہوا ہوگا ہے انڈیا کو جواب نہیں آرہا ہے تو وہ دیکھنے رونے والی شکل ہو گئی وہ رو رہا تھا رونے والی بلکل شکل اس کی ہو گئی تھے میں حیران میں نے کہا بندہ گولڈ پہ آیا ہوگا اور جو ہے ابھی بھی اس کی رونے والی کتنا ناشکر انسان ہے نا تو پھر جب شام کو ایوارڈ سرمنی تو کہتا ہے وہ ہمارا ایک آیا جو ایوارڈ سرمنی کا تھا کہتا ہے فضل ودود فرم پاکستان تو میں نے ہاتھ اٹھایا نا تو کہتا ہے آو آو آپ کا جو ہے گولڈ ہے میں نے کہا نہیں آپ مزاگ کر رہے ہو نا اچھا آپ کو یقین نہیں آیا یقین ظاہری بات ہے آپ کو ایک گومنٹ نہیں ہے وہ کون سے لیول پہ تھے تو ظاہری بات ہے جو چیز ہمیں دکھتی ہے تو اس پہ ہم نے کرنا ہوتا ہے تو پھر اللہ کا شکر ہوا جب اس نے مجھے آگے جو ہے سٹیج کی طرف وہ لے گئے اور وہاں سے جب پاکستان کا نام انا اونسوا فرس پوزیشن کے لیے اور انڈیا سیکنڈ پہ جنڈا جو ہے انڈیا کا نیچے تھا پاکستان کا اوپر تھا تو مطلب وہ جذبات جو ہے وہ ظاہر نہیں کی جا سکتی ہے اتنا مزا آیا لیکن جب ہم پاکستان واپس آئے تو بدقسمت چلے میں اس کی بات کرتا ہوں پہلے تو خوشی بنا لیتے کہ آپ نے ہندوستان کو ایک نیوٹرل گراؤنڈ کے اوپر ہرایا پاکستان کا پرشم آپ سب سے آگے رہا آپ کو میڈل ملا گولڈ میڈل ملا اس کی خوشی ایکیوبمنٹ نہیں ہے ان کے پاس ایکیوبمنٹ اچھا ہے یہ بار بار ہو رہا ہے اولوپکس پہ بھی ہم نے دیکھا کہ ہمارے پاس تیاری نہیں تھی ہمارے پلیئرز کے پاس تیاری نہیں تھی ان کے پاس بنیادی سہولیات نہیں تھی لیکن پاکستان نے اچھا پرفارم کیا یہاں تو انہوں نے ہندوستان کو ہرا دیا بات دس پندرہ لاکھ روپے کی ایکیوبمنٹ کی ہے ودود میں آپ کے طرف دوبارہ آتا ہوں مسئلوں کے طرف لیکن تھوڑا سا رانہ صاحب سے بات کر لیتے رانہ صاحب یہاں کے ایک نامور صحافی ہیں اور ان کو گراؤنڈ کا زیادہ پتا ہے اور گراؤنڈ کی پچھ کا بھی پتا ہے رانہ صاحب بنیادی اگر ہم مسائل ڈسکس کریں گلگل بلکستان کے تو آپ کے نظر میں بڑے مسائل کیا ہیں سب سے بڑا مسئلہ تو گلگل بلکستان کا دیکھیں بہت شکریہ سب سے پہلے تو فیصل صاحب آپ کا کہ یہاں کے مسائل کو آپ اجاگر کرنے یہاں پہ آئے ہیں اور جو آپ نے سوال پوچھا کہ سب سے بڑا مسئلہ کیا ہے تو یہاں تو مسائل بہت سارے ہیں اگر واقعی ان کا ذکر کیا جائے سہت کا تعلیم کا اور دیگر چیزوں کا تو وہ بہت ہی لمبی فیرست ہو سکتی ہے لیکن جو سب سے جو بڑا مسئلہ ہے یہاں کے انفرا سٹریکچر کا ہے دیکھیں اگر آپ کسی بھی علاقے کی تعمیر و ترقی دیکھنا چاہتے ہیں اس علاقے کے اندر ڈیولپمنٹ دیکھنا چاہتے ہیں آپ کو انفرا سٹریکچر بہتر بنانا ہوگا تاکہ یہاں پہ اور زیادہ انویسمنٹ آ سکے جیسے ابھی ٹوریزم کو آپ لے لیں ایک سیکٹر کو جس کے ذریعے لوگوں کی زندگیاں تبدیل ہو سکتی ہیں یہاں پہ انفرا سٹریکچر سب سے بڑا مسئلہ ہے ظاہر ہے میں آیا ہوں بہت مشکل سے پہنچوں اس کی کہانی کے بھی اور بتاؤں گا لیکن راستے بہت زیادہ خراب دوسرا جو ہے وہ صحت کا مسئلہ آپ لے لیں اور بہت سارے لیکن جو ابھی حکومت پاکستان کی طرف سے اور انقریب جو ہے وہ گلگت بلتستان انشاءاللہ ابوری آئینی صوبہ بننے جا رہا ہے تو بڑی امیدیں وابست ہیں یہاں کے عوام کی جب ہم قومی دارے کے اندر آئیں گے تو یہاں پہ بہت سارے جو موجود مسائل ہیں چھوٹے چھوٹے جو بنیادی مسائل ہیں وہ حل ہوں گے اب آپ اندازہ لگائیں کہ سردیہ آنے والی ہیں اور گلگت بلتستان کے بہت سارے ایسے علاقے دیکھنے کے لیے پاکستان سے یا بیرون ملک سے کوئی بھی سیاہ یہاں آتا ہے تو وہ بڑا خوش ہوتا ہے یہاں کی خوبصورتی دیکھتا ہے لیکن وہ خوش ہو کے تو چلا جاتا ہے لیکن وہاں بسنے والے لوگوں کے جو پورے چھے مہینے گزرتے ہیں وہ انتہائی کرب میں اور تکلیف میں گزرتے ہیں میں ایک بریک لے رہا ہوں نیوز بریک لے رہا ہوں اور اس پوائنٹ پر لے رہا ہوں کیونکہ ہم پاکستان کے مختلف شہروں سے آتے ہیں بہت خوش ہوتے ہیں گلگت بلکستان کے مختلف علاقوں میں آکے اور واپس چلے جاتے ہیں لیکن یہاں کی بنیادی مسائل کو ہائلائٹ نہیں کرتے یہاں لوگ کس طرح رہتے ہیں چھے چھے ماہ تک برف رہتی ہے ان کی زندگی کس طرح گزرتی ہے ان کی انسانی حقوق کس طرح پامال ہوتے ہیں یا ان کی کون رکھوالی کرتا ہے اس کو ڈسکس کرتے ہیں اس بریک کے بعد ویلکم بیک ہم گلگت بلکستان کی خوشحالی کی بات کر رہے ہوں یہاں کے مسائل کی بات کر رہے ہوں خاص طور میں یہاں کے موسم کے حوالے سے بات کر رہے ہوں کہ یہاں کے لوگوں کو سب سے زیادہ مسئلہ رہتا ہے چھے چھے ماہ چار چھے ماہ پانچ پانچ ماہ راستے بند رہتے ہیں برف کی وجہ سے تو بنیادی طور پر انسانی حقوق کے معاملات ہوتے ہیں بنیادی مسائل ہوتے ہیں اس کے لیے دنیا کے اندر کیا راکٹ سائنس استعمال ہو رہی ہے وہاں بہت سارے ایسے موالک ہیں جہاں پر چھے چھے مہینی کے لیے برف ہوتی ہے آٹھڑ مہینی کے لیے برف ہوتی ہے بعض موالک میں تو پورے سال برف ہوتی ہے وہاں زندگی کیسے چلتی ہے یہاں زندگی کیسے چل رہی ہے یہاں کیسے زندگی چلائی جانی چاہیے اس پر ہم بات کرتے ہیں رانے صاحب آپ بریک سے پہلے بات کر رہے تھے کہ چھے چھے مہینے یہاں پر برف ہوتی ہے بنیادی زندگی کی جو سہولیات ہوتی ہیں وہ ناپید ہو جاتی ہے اس کے لیے حکومت کیا کر رہی ہوتی ہے دیکھیں حکومت کو تو سب سے پہلے اب حکومت کی بات کی جائے تو آپ کو پتا ہے یہاں حکومتوں کا کیا ہو رہا ہے سابقہ جو حکومت تھی پاکستان مسلم لیگ نے ان کی اگر گلگت بلتستان میں دیکھا جائے تو ان کی حکومت میں کسی حد تک ڈیولپمنٹ کے اوپر کام ہوا اس حکومت میں بھی ابھی نو مہینے ہو گئے ہیں اور ان نو مہینوں میں وزیراللہ گلگت بلتستان وزیراعظم سے بھی ملاقات کر رہے ہیں اور جو تین سو ستر ارب کا ایک میگا جو بجٹ گلگت بلتستان وزیراعظم پیکیج کا جو اعلان ہوا ہے تین سو ستر ارب روپے اگر اس پہ واقعیتن ایمپلیمنٹ ہوتا ہے تو اس علاقے کے اندر تو یہ جتنے ہمیں مسائل اور آپ مسائل کا ذکر کر رہے ہیں یہ حل ہو سکتے ہیں لیکن مسئلہ جو سب سے بڑا ہے کہ یہ بجٹ آئے گا کیسے اب نو مہینے یا ایک سال ہو گیا اس جو سبائی حکومت ہے بجٹ اعلان ہو گیا پیکیج اعلان ہو گیا پیسہ آیا نہیں ابھی دیکھیں سال ہو رہا ہے آپ گلگت بلتستان میں پریکٹیکلی اس سبائی حکومت کو نہیں دیکھتے آئے روز یہاں پہ احتجاج ہو رہا ہے مسائل کے امبار لگے ہیں کوئی صحت کا مسئلہ لے کے کوئی اپنی جوب کے حوالے سے مسائل ہی مسائل ہیں اسرار ادنی اسرار صاحب صحافی ہیں اور انسانی حقوق کے بڑے علم بدار ہیں ڈیفینڈر ہیں کیا آپ کی نظر میں بڑے مسائل انسانی حقوق کے حوالے سے گلگت بلتستان میں ہیں کیا بہت شکریہ فیصل صاحب آپ کو ہم ویلکم کہتے ہیں گلگت بلتستان میں یقینا ہم وائس لیس ہیں اور آپ جیسے ہمارے جو ہمدرت ہوتے ہیں وہ جب آتے ہیں تو ہماری آواز ایوان اقتدار تک پہنچا بول آپ کی آواز بنتا رہے گا بہت شکریہ اسی لئے ہم آپ کا بہت شکریہ ادا کرتے ہیں گلگت بلتستان کے تمام عوام کی طرف سے مسائل تو بہت زیادہ ہیں اگر ہم انسانی حقوق کے تناظر میں بات کریں تو ہیومن رائٹس کمیشنہ پاکستان کے ساتھ میں بابستہ ہوں ان کی ریپورٹس میں بھی تفصیلاً ان تمام مسائل کا ذکر ہوا ہے انسٹل جو پولوٹیکل سٹیٹس ہے جس کے حوالے سے ابھی آپ نے انٹرو میں بھی بات کی کچھ محرومیاں پائی جاتی ہیں وہ یہاں کا بڑا مسئلہ تصور ہوتا ہے اور اس پہ آپ نے بجا فرمایا کہ ایک ڈرافٹ جو ہے آپ سے ہم جب بات کر رہے تھے تو آپ نے بتایا ایک ڈرافٹ تیار ہوا ہے گورنمنٹ کی طرف سے اور وہ پرائم منسٹر تک پہنچ گیا ہے لیکن اس میں گلہ یہاں کے لوگوں کا اور پولوٹیکل جو پارٹیز ہیں خاص طور سے نیشنلسٹ جو پارٹیز ہیں اور جو سٹیک ہولڈرز ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم سے مشاورت نہیں کی رہی اچھا 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 یہ جو ڈرافٹ وفاقی حکومت نے بنایا ہے فروغ نسیم صاحب نے بنایا ہے گلگل بلکستان کی نئی حیثیت کے حوالے سے وزیرا آدم پاکستان تک پہنچا ہے بیسے خوشائن بات لگتی ہے لیکن مشورہ نہیں ہوا لوکل لوگوں سے کسی اسے بروڈر لیول پہ نہیں ہوا ہے لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ جہاں جہاں لوگ اپنے آپ کو سٹیک ہولڈر سمجھتے ہیں اچھا ویسے آپ کے خیال میں یہ جو سٹیپ حکومت پاکستان لینے جا رہی ہے اتنے چوہتر سالوں کے بعد آپ کے خیال میں یہ اچھا قدم ہے اور کیا اس سے آسانیاں ہوں گی دیکھیں جو بھی بہتر قدم ہوگا لوگ اس کو سراہیں گے یقینا ایک افرٹ جب کی جا رہی ہے یہاں کے محرومیاں ختم کرنے کے لیے تو اس کو یقینا ہم سب سراتے ہیں لیکن یہ کس نویت کا ہوگا ماضی میں بھی ہم نے دیکھا کہ پیکیجز دیئے گئے لیکن جب وہ پیکیجز پریکٹیکل ایمپلیمنٹیشن کے لیول پہ آگئے تو لوگوں کی زندگیوں میں کوئی تبدیلی نہیں آئی اور جو پولوٹیکل ریپریزنٹیشن ہے جو لوگوں کی فیصلہ سازی کا جو اختیار ہے وہ ہم دیکھتے ہیں کہ وہ پوری طرح فنکشنل ہمیں نظر نہیں آتا یہ بنیادی ہمارا سب سے بڑا مسئلہ ہے جس کا ذکر ہم ہر جگہ میں کرتے ہیں لیکن اس کے ساتھ جڑے ہوئے بہت سارے اور مسائل ہیں جیسے آپ ٹوریزم کی بات کریں انفرسٹریکچر کی جیسے رانہ صاحب نے بات کی جو ٹوریسٹ یہاں آتے ہیں ان کے لیے بھی مسائل ہے اور یہاں کے لوگ بھی مسائل کا سامنا کرتے ہیں تو یہ ساری چیزیں میں یہ سمجھتا ہوں ایک بہترین منصوبہ بندی کے تحت ان سارے مسائل کو دور کیا جا سکتا ہے تو وہ منصوبہ بندی ہمیں کہیں نظر نہیں آتی ایون آپ رانہ صاحب نے بجا فرمایا آئے روز ہر مسئلے پہ یہاں پروٹسٹ ہوتے ہیں ڈاکٹرز نے پروٹسٹ کیا یہاں کے جو ایمپلائیز ہیں ایون گورنمنٹ کے ایمپلائیز نے پروٹسٹ کیا ہم کہہ دیتے ہیں اس کو جمہوریت کا حسن ہے اور آنکھیں نکل جاتے ہیں پروٹسٹ پہ یہ بلکل ہا ہا میں یہ سمجھتا ہوں آپ کا بچہ جب پروٹسٹ کرتا ہے گھر میں تو آپ اس کی طرف بھی توجہ دیتے ہیں تو سٹیٹ جب اپنے آپ کو ماں کہتی ہے تو ہر پروٹسٹ کی طرف توجہ دینا چاہیے اور اس مسئلے کا حل نکلنا چاہیے میں پچیس سال سے جنرلزم میں ہوں جب بھی پروٹسٹ میں نے خود بھی بہت پروٹسٹ کی ہیں لیکن آخر میں اتنا زبردست جملہ ہم سنتے ہیں جمہوریت کا حسن ہے اور آگے بڑی آتے ہیں آبیس جمہوریت کے حسن کے اوپر میں ایک اہم پوائنٹ کی طرف آنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ ہم سی پیک کو بہت سنتے ہیں سی پیک کو اتنا زیادہ سنتے ہیں کہ بعض اوقات کان کے پردے پھٹنے والے ہوتے ہیں کہ پاکستان میں یہ ہونے والا ہے اور پاکستان میں یوں ہونے والا ہے اور ملعب اتنا بتایا جاتا ہے کہ وہ خواب کی حد ختم ہو جاتی ہے سی پیک اگر جب بھی شروع ہوگا شروع ہوا ہے اس کا جو سامرات ملنا شروع ہوں گے تو وہ اس خطے کے لوگوں کو سب سے پہلے ملنے چاہیے اب وہ سامرات کیا ہوں گے جب بھی کہیں پر پیکیج آتا ہے تو وہاں پہ کانٹریکٹرز ٹھیکے دار سیاستدان بروکریٹس مل کر اپنے منصوبوں کے تحت پروجیکٹس بنانا شروع کر دیتے ہیں عوامی آرہ کو سامنے رکھے بغیر اور بعض اوقات رکھتے بھی ہیں میرا جو اگلا سوال ہے ہم تمام مہمانوں سے وہ یہ کہ ڈائریکٹڈ اورگنائزڈ پلانٹ قسم کا منصوبہ ہو جس کے تحت کہاں ثقافت میں پیسوں کی ضرورت ہے کھیلوں میں پیسوں کی ضرورت ہے انسانی حقوق کے معاملات ہیں دیگر انفرسکچرز کے معاملات ہیں وہ پیسہ وہیں پر لگے اور اس پر شفافیت ہو آپ اس بارے میں کیا کہیں گے بلبل صاحب میں چاہتا ہوں سب سے پہلے تو پیسہ لگے اس میں پولوں کے کھیل کے اندر آپ گفتبو کرتے تھے تو میری دل میں اندر بڑک بڑک جیسی ہوتی تھی کچھ بیج میں بتا دوں یہاں پر ذاتر یہ ہوتا ہے کہ کوئی جو چیز کسی انجینئر سے پوچھنا ہوتا ہے وہ جا کر ڈاکٹر سے پوچھتے ہیں ڈاکٹر سے جو پوچھنے والی چیز سے وہ انجینئر سے پوچھتے ہیں تو جو بھی اس چیز کا جو کی ایکسپرٹ ہے اس سے کبھی بھی مشہورہ نہیں لیتے ہیں اور یہ آپ کو بات بتا دوں گا کہ میں وزیراعظم پائستان ہو گیا آزمی چیف ہو گیا اس کو بھی جانتا ہوں اچھی طرقے سے جتنے بھی جنرل ہیں کوئی میرے شاگت ہیں کوئی میرے جاننے والے ہیں تو بات یہ ہے کہ یہاں پر جتنی ہم نے کاوش کی ہے یہاں پر ٹوریزم کے لیے سب سے زیادہ میں اس کا ہولدر ہوں جتنے بھی میڈیا آئے ہیں جتنے بھی پرنٹ میڈیا الیکٹرینک میڈیا بی بی سی نیشنل جغرافک فرانس جرمنی ان سب کی میرے پاس ہے سوا کے بلپل صاحب کے بعد بیڈی آتے ہیں باتیں سنکے جاتے ہیں لیکن بات انہیں سن آتے ہیں تو سر اس کے علاوہ دیکھیں صرف ٹوریزم ٹوریزم ایڈوائزری کمیٹی کا میں ممبر بھی تھا شویف سلطان کے ساتھ انہیں سو بیانوں میں ہم نے ایک وہ یہاں پر درافٹ بنایا کہ یہاں یہ گت میں ہمارے لیے ٹوریزم کے لیے کیا سہلیات ہونی چاہے یہ نائنٹی ٹو میں آپ نے بنایا ہے نائنٹی ٹو میں بنایا اور اس پہ میرے خال میں ابھی دیکھیں سب سپیلے یہاں سے ہو رہا ہے اس پہ گپیس ٹو مستو جوٹ اوپر چترال کے لیے روڈ اچھا ہونا چاہے پھر یہاں پر ائرپورٹ کا ہم نے ریکویسٹ کی ہے پھر سکیس کا ہم نے کہا کیا گلگت ائرپورٹ کا ایکسٹینشن ہونا چاہیے ایکسٹینشن ہونا چاہے فلائٹیں زیادہ ہونے چاہے ابھی آپ نے دیکھا روڈ کی حالت ہے ابھی شکر ہے کہ وزرائم صاحب نے لاہور سے بھی فلائٹ یہاں پر کیا سر تو اس لیے سر کیونکہ ہم آپ کی سب سے اہم بات یہ ہے کہ ڈاکٹر کے جگہ پہ انجینئر ہے انجینئر کے جگہ پہ ڈاکٹر ہے کام کسی کو نہیں آتھا تو بس انجینئر جو ہے وہ دانت کا در ٹھیک کرنے کے لیے داڑ نکالنے کے لیے کرین لے کے گزارش ہم کرتے ہیں کہ ہمارے اچھا سٹیریم ہونا چاہے جس میں ہماری لوکل لڑکے پاہستان کی شمع وہ بھی ہم ابھی سر ایسے لڑکے کھے رہے ابھی آپ کے وقت نہیں جن کی پندرہ سال ہے سولہ سال ہے وہ کھے رہے ہیں خود پانی چھرکاو کرتے ہیں گرون میں پندرہ سو دو ہزار روپے ٹنکر لے کر خود پانی بھی چھرکاتے ہیں بال بھی کھریتے گوڑا بھی کھریتے ہیں سٹک بھی کھریتے ہیں ایسی مینگ ملنی چاہے سر ملنی چاہے سب کو مراد ملنی چاہے بس دعا کریں سر تو یہ گلہ ہے جس بندے سے پوچھنا ہے جس بندے سے سوال کرنا اس کو بلاتے ہی نہیں ہیں جو ان لوگ ہیں جن کو پتا ہی نہیں جو ایئر کنڈیشن میں بیٹھتے ہیں وہاں بیٹھ کر ایک سائن مارتے ہیں اللہ اکبر باقی ان گرون کیا ہوتا وہ ہم سے پوچھے ہم مشورہ دے دیں گے راستے میں کیا تکلیف توریزم کے لئے کیا تکلیف ہے خدا پر یقین کرے سر آپ جو بھی یہاں گائٹ آتے ہیں ان سے پوچھے وہ کہتے ہیں آپ کے نام پر ہم نے ہزار روپے کمایا ہے فرانس سے گروپ چلتی ہے تو ہم نے بلبل کا میجھ دیکھنا ہے بلبل صاحب کو حکومت پاکستان نے سزارتی ایوارڈ سے نوازا ہے ان کی جو گفتگو ہے اگر صرف اس پر 50% دراوت کیا جائے تو یہ کھیل بازشاہوں کا کھیل پاکستان میں روش پر ہوگا ہم پاکستان ٹیم کے لئے پلئر دے دیں گے بنیادی سہولیات کے بات بچیاں بھی ہر فیل میں ہمارے لگتے جیسے اب آپ نے دیکھا اس بچارے کا اتنی مالی حالت نہیں ہے پاکستان کا ہیرو ہے لیکن دیکھے نا اس کے لئے سپورٹ جائے پیسے چاہے اس کا اتنا افورٹ بچارے کو کھانا پینا بلپل صاحب بچارہ نہیں یہ پاکستان کا ہیرو ہے بلپل صاحب نے تکلیف میں اس محبت کا اظہار کر رہے ہیں بنیادی تو سہولت آپ کے پاس ہو پاکستان کے یہاں پہ بہت انٹرسٹ لے رہا ہے بہت سارے کھلو میں انٹرسٹ رکھ رہا ہے ان کے سامنے رکھے پاک فوج بہت جارے مسائل کو حل کر دی دی جی ایس پی آر منٹو کے اندر مسئلے حل کر دی پاکستان بزنی کمیلیٹی بہت سارے سکھائی بعض اوقات ہم نے اگر سپانسر شپ مانگی یا اگر ایوارڈ کا نام آیا تو وہ پوچھتے کہ آپ انسٹر ٹویٹر اور فیس بک پر فالوورز کتنے اب آپ ہمیں بتائیں سر کہ ہم فالوورز کے پیچھے جائیں کہ ہم ٹریننگز کریں پاکستانی ہیرو ہے اور اس کے سامنے مسائل یہ مسئلہ آپ کا حل ہو جائے گا اگلا بتائیں تو اصل مکینے کا مطلب میرا یہ اگر آپ کو بولے ایک سال کا بجٹ آپ کی پرکٹیس اور چیمپنشپ کو آگے لے جانے کے لئے اتنا بجٹ تو اندازن ایک ایک بجٹ کہوں میرے پاس ایک 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 سال کا خرچہ آپ کتنا ہے سال کا خرچہ لازمی بات ہے اگر میں یورپ کنٹریز میں جا کر ٹریننگ کرتا ہوں اور آگے پھر ورلڈ کپ سیاہ اولمپکس میں پاکستان کو ریپریزنٹ کرنا چاہتے تو تقریبا جو آگے کافی سال بات پاکستان سال 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 خرچہ تیس پینتیس لاکھ روپے پچاس لاکھ روپے جس نوجوان کچھ آئیے اور میں سمجھتا ہوں کہ حکومت پاکستان بہت سارے فق خامی ادارے انشاءاللہ اس کو پروائیڈ کریں گے بول آپ کے ساتھ کھڑا رائے بھرپور کوشش کرے گا رانہ صاحب میرے کوشش ہے کہ پروگیم کے اندر ہم ریزلٹ اورینٹیٹ قسم کی گفتگو کر کے کچھ نتائج کے طرف جائیں ہم گلگل پاکستان کے موٹے اگر تین چار مسئلوں کو فوکس کریں بلبل صاحب نے بہت ضبط بات کی ہمارے ہیرو پوائنٹس ہیں جس کو فوری طور پر ضرورت ہے کہ ہائلائٹ ہونا چاہیے ایڈریس ہونا چاہیے دیکھیں پہلے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ فوری طور پر ایک طور یہاں پہ سمجھ نی کی ضرورت ہے اس کو اگر ہم ریزلٹ اورینٹیٹ چاہتے ہیں فیوچر میں بھی ہمیں پلیننگ اس طرح کیسے جیسے سسٹینیبل ڈیولپمنٹ گولز کو سامنے رکھتے ہو آپ کریں نا پروجیکٹ آپ ایڈی پی کے اندر ایسے پروجیکٹ رکھیں کی اس علاقے کی نیڈ کو دیکھیں جہاں پہ سپورٹ کی پہلے سے فیسیلیٹی ہے وہاں سہت کی سہولت دے دیں یہ نہ ہو کی سہت کی جہاں سہولت ہے آپ دوبارہ سے انویسمنٹ وہاں کریں یہاں پہ پارلیمانی ٹاسک فورس بنا ہے اسیمبلی کے اندر ایس ڈی جی اس کا جب ایڈی پی بنتی ہے تو پروجیکٹ کی تقسیم پسند نا پسند کے تحت نہیں ہونی چاہیے یا پارٹی بیس پہ نہیں ہونی چاہیے عوامی مسائل کے تحت اس کی تقسیم ہونی چاہیے بہت بہت شکریہ اب چند میرز باقی ہیں سار سار میں چاہتا ہوں کہ جو جس انگل سے آپ لوگ دیکھتے ہیں چیز کو جس میں ہر پاکستانی کی ہر انسان کی بنیادی حقوق ہیں وہ اس کو ملتے ہیں اس انگل سے جب آپ دیکھیں گے تو گلگل بست سار کے لوگوں کو سب سے پہلے چیز کیا مہیا ہونے چاہیے دیکھیں بنیادی تو ہم انسان رائٹ ٹور لائف ہے یہاں کے لوگوں کی زندگیاں جو ہیں وہ متاثر ہیں سوک فیسلٹیس کے حوالے سے آپ دیکھیں بجلی نہیں ہے جو آج کل ایک بہت ضرورت بن گئی ہے ہمارے سارے سٹوڈنٹ سفر کر رہے ہیں کوویٹ کے اندر لوگوں نے سفر کیا یہ کوویٹ کی جب پینڈیمک آیا تو آپ کے پاس کوئی فیسلٹیس نہیں تھی اور ہم نے یہ دیکھا کہ لوگوں نے اپنے گھروں کے اندر ہی وہ لیٹے رہے اور اللہ کو یاد کرتے رہے تو یہ صورتحال ہیلتھ ہے ایجوکیشن ہے کنیکٹیویٹی ہے بجلی کے مسئلے ہیں پانی کے مسئلے ہیں آپ دیکھیں یہاں ساپ سترا پانی یہاں سے گزرتا ہے لیکن آپ کو حیرت ہوگی اس شہر میں کنٹیمنیٹیڈ وارٹر استعمال ہوتا ہے یہ قومی اسمبلی میں بھی اس پر بات ہوئی ہے ریپورٹس بھی آئی ہے تو یہ جتنے مسائل ہیں میں اگین یہ کہتا ہوں کہ ایک بہترین منصوب ہمارے جنرلسٹ برادری سفر کر رہی ہمارے ڈاکٹر ہمارے سارے لوگ کر رہے ایک بہترین پولیسی کے تحت ان سارے مسائل کو حل کرنے کی طرف جانا چاہیے ایک اور امپورٹن بات ہماری پاپولیشن اتنی زیادہ نہیں ہے ہماری پنجاب ملین ملین سے آتا ہے اور کسی نے کہا نیچے سے بابی چلا جاتا ہے تو ضرورت ہمار کی ہے بین ایک ایک بس میں کر رہا ہوں ایک خوبصورت سا شیر سننا چاہتا ہوں اس محبت کے ساتھ بنیارے طور پر مسئلے تو حل کرنے کے لیے آئے ہیں مسئلے کو ہائلائٹ کریں گے ہمبر گڑوی باتیں ہو گئی ہیں لیکن یہ بہت ضروری تھی لیکن مٹھاس بھی بہت ضروری ہے بھیک مٹھاس تھے اشکی مجب مسئے آدھے غادے زیگ پشاس کرے تھے کوئی غیور کرے سنے بھلے جو مئی سپام رو جو اب تھے یونٹ اوچ آدھے بین کھان جگ زل بٹھو ی نی کھان نو تھرمو کئی تھی لے جو نا یارو یاری پاکارواتی نا دوستو دوستی پاکاروات مسموشٹو کا دوہنو ستم زندگی ساتھی مجاگ والینے تو تو اس مچے کے سانے کتھے بو وہ میں ہگوئے مجھے نظلمتی شیلے جو شیقی صاحب کا آپ نے خوبصورت نغمہ سنا بنیادی طور پر گلگل بکستان کے بہت معمولی سے مسائل ہیں پندرہ لاکھ لوگوں کی آبادی ہے حکومت چاہے تو چٹکی میں یہ مسائل حل کر سکتی ہیں مران خان صاحب جو سیہت کی بات کر رہے ہیں سی پیک کی بات ہو رہی ہے بہت کم وقت کے اندر یہ مسئلے حل ہو سکتے ہیں اور پاکستان اس علاقے سے بھاری ذرہ مبادلہ کما سکتا ہے بھاری انویسمنی آ سکتی ہے پروگرام یہ ختم کر رہا ہوں انشاءاللہ کل پھر ملاقات ہوگی اجازت دیجئے پاکستان زندہ بات